بھارت کے جنتہ پارٹی ایک لوگ کانترک پارٹی ہے بھارت کے جنتہ پارٹی کارے کرتاؤں کے بل پر چلتی ہے بھارت کے جنتہ پارٹی شنگٹھن کے ادھار پر چلتی ہے ویسے تو کہا جائے تو ہمارے دیش میں کیول ایک ہی پارٹی ہے لوگ کانترک پارٹی جو بھارت کے جنتہ پارٹی ہے باقی سخت کنوے ہیں جانگ گینٹھ ہیں تو پارٹی کو اپنے کام کو چارور روح سے چلانے کے لیے کاریلیہ کا یہاں پر جو کارے کرتاؤں کے لیے ایک مندر ہے اس کا آج یہاں پر شبرم کیا گیا ہے کارے کرتاؤں بندوں اجادی ملنے کے کئی دشکوں تک ہمارے دیش میں دشاہین پرگتی ہوتی رہی لوگ آتے رہے جاتے رہے لیکن دیش کو کس پت پر لے کے جانا ہے دیش کو کدھر آگے بڑھنا ہے کہاں تک ہم نے پہنچنا ہے اس کے بارے میں کبھی کوئی وچار نہیں کیا گیا پارٹیاں آتی رہی کہ اول ووڈ کو بنانے کی بات کرتی رہی پہلی بار پہلی بار کوئی پردھان مندری آیا ہے جو دیش کو بنانے کی بات کرتا ہے دیش کو بنانے کی بات کرتا ہے بھارتیا جنگا پارٹی دیش کو آگے لے کے جانا چاہتی ہے نرندر موتی جی نے راجمیتی کی دشاہ اور دشاہ کو بدلہ ہے بہت سمجھ تک دیش میں اول بھاونوں کو بڑھکا کر ہی دیش کی راجمیتی کی جاتی رہی لیکن پہلی بار ہے کہ راجمیتی دکاز کے نام پر کی جا رہی ہے دیش کو نرمان کرنے کے نام پر کی جا رہی ہے دیش کے سسٹم کو ٹھیک کرنے کے نام پر کی جا رہی ہے پارٹ درشتہ سے کی جا رہی ہے برستہ چار کو ختم کرنے کے لئے کی جا رہی ہے اور ایک سہت قرار راست کیسا ہوتا ہے جیسا پلواما میں ہمارے اوپر حملہ ہوا تو پور کی سرکاروں کی بانتی ہم بیٹھ کر دیکھتے نہیں رہے کہ وہ سردانجی لے دے کر اپنے نواز خانوں پر نہیں چلے گئے پاکستان کی سیما میں گز کر ہم نے حملہ کر کے بتا دیا کہ اب یہ بھارت بدلہ ہوا ہے اب یہ وہ بھارت نہیں ہے اور لوگوں میں راستہ کی بھامنا دان لے کے لئے افسر تو پہلے بھی آئے پر پہلے کبھی کسی نے نہیں سوچا لیکن اب اجادی کے امرت محصر کے افسر پر سارے دیش کو راست بھکٹی کی بھامنا سے اوک پیوک کرنے کے لئے نرندر مہدیزی نے راست بھکٹ پردان مندرزی نے ہر گھر چرنگا لگانے کا عوان کیا ہم الگ لگ بھاشوں کے دیشنے ہیں ہمارے الگ لگ شیطر ہیں ہمارے الگ لگ ریتی ریواز ہیں لیکن ان سب کو ایک سوتر میں پیرونے کے لئے جرنگا سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے دوبارہ سے لوگوں میں دیش بھکٹی کی باونہ پریریت کرنے کے لئے اس طرح کرنگ کو چلایا گیا جس بھی دیش میں راست بھکٹی کی باونہ کم ہونے لگتی ہے وہاں پر الگاو وار سر اٹھانے لگتا ہے وہاں پر برشتہ سر اٹھانے لگتا ہے کئی پرکار کے اچار وچار سر اٹھانے لگتے ہیں لیکن جس دیش کی راست بھکٹی کی باونہ مضبوط ہوگی جب ہر وقت کی راست بھکٹی کی باونہ سے اور دھوڑ ہوگا تو کیسے کوئی اپنی سیٹ پر بیٹھ کر پرکتہ چار کر سکتا ہے کیسے وہ دیش کے ساتھ دھوکھا کر سکتا ہے کبھی اس دشاہ میں کسی نے سوچنے کا کام نہیں کیا لیکن بھارتے زندہ پارٹی سوچتی ہے ہم بہت کی راجلیتی نہیں کرتے دیش نرمان کی راجلیتی کرتے ہیں اور نریندر گودی جی بار کے دن تب پارٹی دیش کو سب سے آگے لے کے جانا چاہتی ہے اس لیے کارا کرتا ہوں ابھی سبھی ہمارے انگلیتاؤں کے ہم نے بیچار سننے ہیں اور آج بہت ہی میں ایک بار پھر آپ سب کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے اس پردیش کے کارلے کا ادھکاٹن ہوا ہے ہماری ساری گتیویدیاں حریانہ پردیش میں اب یہی سے نرمدر ہوا کریں گی یہی سے کارا کرتاں کو عدیش دیے جائیں گے اور کارا کرتا سنگٹن کو مضبوط بنانے کے لیے اور دھرگردد بن جانے کے لیے پارٹی کی نیتیوں کو پارٹی کے پیغام کو ہر جن دک بن جانے کے لیے ہمارا جو کینگر ہوگا جہاں سے ہمیں نرمدر دیش دیے جائیں گے وہ یہ کارلے ہوگا پنچ کمل ہوگا ہم سب اس کو نمن کرتے ہیں اور ہم سب آج بہت ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ آج ہمارے اسکیندر کا ہوا گھنے بہت گھنے بہت